لاہور ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول حسب معمول متاثر پروازیں منسوخ کئی تاخیر کا شکار پی آئی اے کی دبائی جانے والی پرواز دو سپر تین فلائی نوس لاہور ریاض کی دو طرف پرواز تین ایک سات اور تین ایک آٹ جانے والی پرواز دو سپر چار منسوخ متعدد پروازیں تاخیر کا شکار مسافروں کو مشکلات کا سامنا سورج کی تیز کرنوں نے گرمی کی شدت بڑھا دی درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسو 62% ریکار مہک میں بلدیات کے ترقیاتی کاموں پر پابندی اٹھارہ عرب روپے سے جاری ترقیاتی کام رک گئے نیٹ اینڈر اور ورک آرڈر روک دیے گئے ایم اینڈ آر اور روزانہ کے اخراجات ملتے رہیں گے تنفاہیں اور پینشن پابندی سے مستثنہ نومنتخب رکن پنجاب اسمبلی احسن سلیم بریار سپیشل اسسسٹنٹو وزرحالہ تائنہ محکمہ ایس این جی ایڈی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایک پھول دو مالی جی او آر ون میں سرکاری گھر کے لیے دو ڈی ایم جی افسران آمنے سامنے ڈاکٹر اللہ بخش ریٹائرمنٹ کے باوجود گھر پر برا جمان تیرہ آگست کی محلت کے باوجود گھر کالی نہیں کیا سیکیٹری آئین سی احسان بھٹا آلوٹمنٹ کے باوجود دو سال سے منتقلی کے منتظر ہے بلوچستان کے فارنسسٹ کو سابق بیوی نے اوقات کیا تلا دی محصوب نے بیوی کو تلاک تھی پنجاب میں ڈاپیٹیشن بھی ختم کر دی گئی امیر حسیب کی پنجاب میں ڈاپیٹیشن منصوب کینٹونمن بوٹس کے انتخابات امیدواروں کی مہم تیز لیگی امیدوار اصد ایوب کی وارڈ نمبر نو میں ملاقاتیں سابر علی چودری آصف غلام مصطفیٰ بھٹی ہم رہا تھے اصد ایوب کا تمام برادریوں کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ پی ٹی آئی بھی متحرے قائم مقام صدر جنوبی پنجاب چودری مقصود کی زیر صدارت اجلاس انتخابی حکمت عملی پر تباعت لے خیار انسانی سمگلنگ کی روک تھانگ کیسے یقینی بنائیں پنجاب انیورسٹی میں سیمنا ڈائریکٹر انٹی ہومن سمگلنگ زہیر احمد کا لیکچر پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر پروفیسر ڈاکٹر روبینا ڈاکٹر رمان اللہ اور دیگر کا بھی اظہار خیال واپڈا مہربان ایتلیٹ ارشد ندیم اور ویٹ لفٹر تلہا طالب کے لیے پچیس پچیس لاکھ روپے انعام کا اعلاد جیرمن واپڈا لفٹیننٹ جنرل لٹائر مضمل تابق ٹیسٹ کرکیٹر شبکت رانہ شریک تھے